الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمائی ناظرین السلام علیکم آج ہم محنت کش طبقہ کے بارے میں ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں کچھ ارز کریں گے محنت کش طبقہ کے جو حقوق ہیں وہ کارخانہ دار کے جاگیردار کے اور محنت سے کام لینے والے کے فرائض ہیں اسی طرح سے محنت کش طبقہ کے جو فرائض ہیں وہ کارخانہ دار کے جاگیردار کے اور محنت حاصل کرنے والے کے حقوق ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عملاً اس دنیا میں ہوتا کیا ہے عملاً اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار طبقہ مزدوروں کو لوٹتا ہے دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا گیا ہے کہ سرمایہ دار اور مزدور طبقہ کو آزادانہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سودا کرنے گا مزدور اپنی مزدوری بیچے گا جہاں چاہے جا کے بیچے جہاں چاہے جا کے مزدوری کرے کسی سرمایہ دار کے ہاں کسی کارخاندار کے ہاں کسی زمیدار کے ہاں وہ جا کے کام کرے گا اپنی مرضی سے کام کرے گا پوری آزادی سے کام کرے گا کوئی مجبوری اس پہ نہیں ہے چاہے کام کرے چاہے کام نہ کرے جتنے بھی چاہے وہ کام کرے پوری اس کو آزادی ہے کہنے کو یہ جملے بہت خوبصورت ہیں لیکن یہ بہت بڑا جھوٹ ہے سرمایہ دار طبقے نے جاگیہ دار طبقے نے زمیدار نے کارخانہ دار نے ملی بھگت کر کے مزدور کے لیے اور محنت کش کے لیے کوئی آزادی کا موقع نہیں چھوڑا ہے وہ جتنی مزدوری پہ چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں اور جتنی مزدوری چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ بیچارہ مزدور بیچارہ ہاری نسل در نسل بغیر کچھ لیے زمیدار کے ہاں کام کرتا ہے اس کو صرف وہ سال کے سال کچھ دانیں دے دیتا ہے کچھ کپڑے پہنا دیتا ہے کوئی مزدوری نہیں دیتا ہے اور بیچارہ وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دے اپنی بیٹی کی کہیں زمیدار کی مرضی کے بغیر شادی کرے اس کو لیسے فیر ایکونومی کہا جاتا ہے آزاد معیشت یہ آزاد معیشت ہے جس میں کہ سرمایہ دار تو آزاد ہے لیکن مہنبکش آزاد نہیں ہے کارخاندار کم تعداد میں ہوتے ہیں جب چاہتے ہیں مل بیٹھتے ہیں اور وہ ایک مزدوری معین کر دیتے ہیں کہ وہی مزدور کو اب اتنا ہی دینا ہے اس کا حق اگر سو روپے مہینہ ہے اور یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو بیس روپے سے زیادہ نہیں دیں گے اب بیچارہ مزدور جس کارخانے میں جائے جہاں کہیں بھی جائے جو دروازہ کھٹ کھٹائے پتہ چلے گا کہ صاحب بیس روپے سے زیادہ تو کام کہیں نہیں ملتا تو اس طرح سے ایک کارخانہ دار ایک سرمایہ دار زمین دار مزدور کی مزدوری میں سے سو روپے میں سے صرف بیس روپے اس کو دیتا ہے اسی روپے اس کے کھا جاتا ہے اب ذرا سوچیے کہ ایک کارخانہ دار کے ہاں اگر دس ہزار مزدور کام کرتے ہیں تو ان دس ہزار مزدوروں کو وہ روزانہ صرف سو میں سے بیس روپے دیتا ہے اس کے اسی روپے وہ کھا جاتا ہے اب دس ہزار کو آپ اسی سے ضرب دیجئے تو یہ روزانہ کی اس کی ایکسپلائیٹیشن ہے اس کو استحصال کہا جاتا ہے اور نام اس کا آزاد معیشت لیسے فیر ایکانومی رکھا گیا ہے یہ ہے ہماری کیپٹلسٹک ایکانومی اس کیپٹلسٹک ایکانومی کے رد عمل میں ایک سوشلسٹ نظام آیا جو کہ بہت خوبصورت ناروں کے ساتھ بہت بلند بانک دعووں کے ساتھ آیا لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ اس سے بھی زیادہ خبیص نظام دیکھتا ہے اس نے انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیا دونوں نظاموں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ محنت کش کارخانہ دار کا دشمن ہے اور کارخانہ دار محنت کش کی چمڑی اتھیرتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبہ رہتے ہیں جہاں جس کا دعوت چل گیا یہ بزمے میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے جو لوٹ لے وہ لوٹ لے جس کا بس چل جائے کارخانہ دار جتنا چاہے اس کی کم کرتا چلا جاتا ہے مزدور اور اپنی جو اشیاء پیداوار ہیں بہاتا چلا جاتا ہے مزدور کے جب دعوت چلتا ہے تو کارخانے کو نقصان پہنچاتا ہے کارخانہ دار کو نقصان پہنچاتا ہے تو یوں دونوں ایک دوسرے کے دستو گریبہ رہتے ہیں عزیزانِ گرامی اسلام میں مزاج مختلف ہے اسلام جو چیز سکھاتا ہے سب سے پہلے وہ ان دونوں کا جوڑ ہے ان کو جوڑتا ہے تو برائے وصل کردن آمدی میں برائے فصل کردن آمدی مثلا اسلام کارخانہ دار سے یہ کہتا ہے کہ میاں دیکھ یہ مزدور تیری اصل پونجی ہے یہ جو تیرا کارخانہ ہے یہ جو تیری مشینری ہے بہت سانوی درجہ رکھتی ہے اگر یہاں کے مزدور کام نہیں کرے گا تو اس کو پڑے پڑے سبتیاناس ہو جائے گا کچھ فائدہ تجھے نہیں ہوگا تیری اصل پونجی تیرا اصل سرمایہ یہ مزدور ہے اس کو سنبھال اور یہ تیرا ہمسایہ ہے ہمسایے کے تمام حقوق جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس محنت کش کو ادا کرنے ہوں گے اس کو صرف جو مزدوری دیتا ہے پوری دے اور کبھی کبھی اس کو زیادہ دے دیا کر اس کا دل خوش ہو اس کی مزدوری اگر سو رو پہ بنتی ہے تو کبھی کبھی ڈڑھ سے دے دیا کر اور ہاں یہ تیرا ہمسایہ ہے بھائی اس کے بچے بھی تیرے بچے ہیں ان کی تعلیم کا ان کی صحت کا ان کی عام کیفالت کا ان کی اچھی زندگی گزارنے کی ان کی تمام سہولتوں کی نگہداشت یہ تیرا کام ہے اس طرح سے ایک کیفالت کا اور ریایت کا ایک نظام کھڑا ہوتا ہے یوں کارخاندار سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مزدور کی صرف مزدوری دے کے پرے نہ ہٹ جائے بلکہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کرے عید برات پر اس کو مزید دے بونس دے اور اس کی اتنی سہولتیں ہیں اس کو دے تاکہ مزدور کا دل خوش ہو اور مزدور اگر خوش دل کے ساتھ کام کرے گا تو تجھے نفع زیادہ ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یوں کارخاندار کو احسان پر مجبور نہ صرف یہ کہ پوری مزدوری دینی ہے بلکہ احسان کرنا ہے مزدوری سے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی ہے ادھر مزدور سے یہ کہا کہ بھائی دیکھ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس نے تمہیں اس دنیا میں کم دیا ہے یہ ایک آزمائش ہے کارخاندار کا امتحان یہ ہے کہ اس کو زیادہ دے کے اس کا امتحان دیا جارہا تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں کم دے کے تمہیں آزمائے جارہا ہے مگر ایک بات کا خیال لکھنا یہ کارخانہ یہ تمہاری پوجی ہے تمہارے رزق کا ذریعہ ہے روز تم کام کرتے ہو آٹھ گھنٹے مزدوری لیتے ہو یار کبھی کبھی نو گھنٹے کام کر دیا کرو کارخاندار تم احسان کرتا ہے کبھی سوک کی بجاہ تمہیں ڈیرھ سوڑ پر مزدوری دے دیتا ہے تم بھی اسی طرح سے احسان کرو کبھی کبھی آٹھ گھنٹے کی بجاہ دس گھنٹے کام کر دیا کرو دیکھو حلال کمانے کی کوشش کرو تم نے آٹھ گھنٹے کی بجاہ سات گھنٹے کام کے تمہاری روزی حرام ہو جائے گا کیا کر آیا سب غارت ہو جائے گا تمہاری نمازیں برباد تمہاری ساری عبادتیں برباد سب کے سب برباد ہو جائے گا یوں مزدور کو اکسایا کہ وہ بھی احسان کرے اور اپنی اصل فرض سے زیادہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کبھی نو گھنٹے کام کر دیا ادھر اس کو احسان پہ اکسایا ادھر اس کو احسان پہ اکسایا دونوں کے دلوں کو جوڑا اور یوں وہ کیفیت جو کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں یا سوشلسٹ معیشت میں جو ہمیں نظر آتی ہے دست و گریبان ہونے کے نعرے لگانے کے آگ لگانے کے میں ایک مسئیبت کھڑی ہوئی ہے اور روزانہ پتا چلا کہ مال روڈ بند ہے یہ اسلامی معیشت نہیں ہو سکتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں جوڑ پیدا کیا جائے دونوں کو دست و گریبان رکھنے کی بجائے دونوں میں محبت پیدا کیا جائے ملاب پیدا کیا جائے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کش کو اس کے حقوق دیے جائے نہ صرف حقوق دیے جائے بلکہ حقوق سے کچھ سے زیادہ دیا جائے اسی طرح سے کارخاندار کو بھی اس کے حقوق دیے جائے اور نہ صرف اس کے حقوق دیے جائے بلکہ اس کو بھی اس کے حقوق سے اس سے زیادہ مل جانا چاہیے دونوں کے حقوق کیا ہیں آئیے اس پر آج ہم مفتقوں کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری ملنی چاہیے استحصال ایکسپلائٹیشن اس کی کوئی صورت باقی نہیں رہنی چاہیے اگر مزدور کا حق روزانہ سو روپے کی مزدوری ہے تو کم از کم اس کو سو روپے ملنے چاہیے اور یہ وہ بات ہے جس میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ ہر شخص کو ان اللہ یا ملکم انتو ادو الامانات الى اہلیہ اللہ تعالیٰ تم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس جس کی جو جو امانت ہے اس کو فوراً ادا کرو جس کا جو حق پہنچتا ہے اس کو فوراً ادا کرو فرما ان اللہ یا امر بالعدل والحسان اللہ تعالیٰ عدل کی اور پھر صرف عدلی نہیں کہ پوری پوری گرد احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پورا پورا دے لیں احسان یہ ہے کہ پورے سے زیادہ دے لیں عدل کا اور احسان دونوں کو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی و جعلتو بینکم محرم فلا تظالمو مائے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کی ہر شکل کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے دیکھنا ایک دوسرے بے ظلم مت کرنا ایک دوسرے کے حق کو مت کھانا اور فرمائے اتقو الظلم فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يُومَ القِيَامَةٌ ظلم سے بچتے رہو کہ یہی ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہارے راستوں کو گم کر دے گا اور تمہیں منزلوں سے بھٹکا دے گا قرآن وجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام اپنی قوم کو یوں خطاب کرتے ہیں وَلَا تَبْخُسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ دیکھو لوگوں کو ان کی حق دیتے ہوئے ڈنڈی نہ مارا کرو ناب طول میں کمی نہ کیا کرو جس کا جتنا حق ہے اس کا حق پورا پورا اس کو دے دیا کرو اور دنیا میں فساد نہ پھیلاتے پھیرو اور قرآن مجید میں ہم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑتے ہیں وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ دیکھو تم اپنے مال آپس میں باطل ذریعے سے حرام ذریعے سے نہ کھایا کرو اپنے ہی مال کھاتے ہو حلال بھی کھا سکتے ہو حرام بھی کھا سکتے ہو تم اس کا مال حرام طریقے سے کھاؤگے وہ تمہارا مال حرام طریقے سے کھائے گا دونوں مل کے حرام کھاؤگے دونوں زلیل ہوگے یہ نہیں کہا کہ دوسروں کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ فرمائے اپنے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے فرمائے دیکھو ایک دوسرے پہ الجام لگاتے ہو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو ایک دوسرے پہ الجام لگا کر تم اس پہ الجام لگاؤگی وہ تم پہ الجام لگائے گا تم سمجھتے ہو کہ تم نے الزام لگا کے اس کو زلیل کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے الزام لگا کے تمہیں زلیل کیا نہیں بل جل کے تم نے اپنے آپ کو زلیل کیا اسی فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو حدیث میں آتا ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے صحابہ رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم کسی کی ماں کو گالی دو وہ تمہاری ماں کو گالی دی جب تم نے کسی دوسرے شخص کی ماں کو یا دوسرے شخص کے باپ کو گالی دی اور اس نے پلٹ کے تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو گالی دی کیا خیال ہے تمہارا پہلی مرد پہ جب تم نے گالی دی تھی اس کی ماں اور باپ کو تو تم نے دراصل اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دلوائی دی تو تم نے گالی دی تو بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی ماں اور باپ کو گالی دی اور نتیجے میں اپنے ماں باپ کو گالی دلوائے تو اس نے پھر ماں باپ کو تو خود گالی دی فرمایا فلا تو ظالموں ظلم نہ کیا کرو اپنے اوپر اپنے مال باطل سے نہ کھایا کرو زہرے تم دوسرے کے مال کھاؤ گا تم ہارا کھا جائے گا تم مل دل کے اپنا ہی مال حرام طریقے سے کھایا حلال چیزی تُس کو تم نے حرام بنا دیا اسی لئے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پڑھتے ہیں آپ افنا کہ دیکھو مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پہلے پوری پوری دے لیا کرو یہ ہے کہ ظلم کی ہر شکل جو ہے وہ ختم ہو مزدور کا جو حق ہے اس کو فوراً ادا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک ارشاد یہ بھی ہے بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ سے روایت ہے قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ تعالی ثلاثہ انا خصمهم يوم القیامہ رجل اعطا بی ثم غدر ورجل باع حرًا فاكل ثمنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میری دشمنی ہوگی اور میرا جھگڑا ہوگا ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے اس عہد کو توڑ ڈالا دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا پھر اس سے پورا کام لیا اور کام لینے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی اب یہ تین لوگ ہیں کہ اللہ تعالی خود ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے جھگڑا ہوگا قیامت کے دن ایک تو وہ صاحب ہیں کہ اللہ کے نام پہ معاہدہ کرتے ہیں قسم اللہ کی کھاتے ہیں معاہدہ لکھتے ہیں اس تام پیپر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں قسم کھا کھا کے باتیں کرتے ہیں پھر توڑ ڈالتے ہیں دوسرا وہ کسی شخص کو غائب کر دیا وہ اغوا کر دیا اور پھر اس کی قیمت مانگی یہ تو رواج ہو گیا ہمارے اور تیسرا کہ مزدور کو پوری مزدوری نہیں یا کھا گئے یا کم نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کے دشمن ہوں گے یہاں ایک بات جو بیان کرنے کے لائق ہے وہ یہ کہ مزدور کی مزدوری کیسے تیہ کی جائے اسلامی ریاست میں حکومت مزدوری تیہ کیا کرتی ہے وہ چیز جسے آزاد معیشت کہا جاتا ہے لیسے فیر اکانومی کہا جاتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ عرف سالح کی بنیاد پہ یہ ایک اسطلعہ ہے اسلامی ریاست عرف سالح سے مرادی ہے کہ مزدوری کی وہ حد جس سے کہ ایک شخص کی معاشی اور سماجی ضروریات باعزت طور پر پوری ہوں اور مزدوری کی وہ مقدار جو کہ عام دنیا میں مناسب سمجھی جائے جو کہ ایک عام عادت ہو جسے کہ درست سمجھ جا رہا ہو پوری دنیا میں کہ اس کام کی اتنی ہی مزدوری ہوتی ہے اسے حکومت مقرر کرتی ہے اور کم سے کم مقرر کرتی ہے اس سے کم پہ کسی کو مزدور رکھنا یا مزدوری دینا وہ قانون جائز نہیں ہوتا ہے اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ محنت کش کا ایک حق ہے کہ اسے عزت نفس دی جائے اس کا احترام کیا جائے وہ شخص اپنی محنت کو بیجتا ہے اپنے ہنر کو بیجتا ہے اپنے وقت کو بیجتا ہے اپنی ذہانت کو اپنے علم کو اپنے فن کو بیجتا ہے تو جس طرح سے اس کا علم اس کا ہنر اس کی محنت اس کی ہر چیز قابل عزت ہے اس کی ذات اس سے زیادہ قابل عزت ہے اب دیکھئے اگر کام کرتے کرتے اس سے غلط ہی ہو جاتی ہے تو اس کے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے افسرانے بالا اس کی محط لینے والا کارخانہ دار زمیدار اس کی غلط کیوں سے رزے بسر کرے اس کا احترام کرے اس کو سمحلنے کا صدرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دے اب دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد جو کہ سنن ابو داود میں آیا ہے عبداللہ بن عمر قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فسکت ثم اعاد علیہ الکلام فصمت فلما كانت الثالثة قال عفو عنہ کل یوم سبعین مرہ حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ اپنے خادم کی غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کر دینی چاہیے آپ نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا اس شخص نے دوبارہ آپ کی خدمت میں یہی ارز کیا آپ پھر خاموش رہے اور جواب نے کچھ نہیں فرمایا پھر جب تیسری دفعہ اس نے ارز کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز ستر دفعہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا کرو معلوم یہ ہوا یہ ستر دفعہ تو کسرت کے لیے فرمایا معلوم یہ ہوا اس سے نرمی کا احترام کا اکرام کا معاملہ کیا کرو وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے تمہیں اس کو معاف کرتے چلے جانا چاہیے اس کو سدھرنے کا سنبھلنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں رہا خادم بن کے رہا کام کرتا رہا دس سال کی عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یا یہ کام کیوں کیا اتنا بھی نہیں کیا کہا آپ نے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام پہ بھیجا کام بہت ضروری تھا میں باہر نکلا اور کام کرنے کی بجائے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک انتظار کرتے رہے اور جب میں حضور کی خطنت میں واپس نہیں پہنچا تو آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے آخر مجھ تک آپ پہنچے اور آپ کے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بہت پیار سے کہا یا انیز انس کو آپ نے انیز کہہ دیا مطلب یہ کہے پیارے یہ کیا کیا تنہے یہ کیا کیے بھی نہیں کہا آپ نے مطلب یہی تھا یا انیز اہے انیز مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں کام بتایا تھا تو کہاں ہے صرف آپ نے یا انیز کا لفظ کہا اور حضرت انیز کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر شرم آئی اور میں حضور سے اس قدر شرمندہ ہوا کہ میں نے آئندہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک رویہ ہے ایک طریقہ ہے اپنے خادم اپنے محنت کش اور اپنے ساتھ ماتحت جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کا یہ ایک رویہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہے جس کو حق القفالہ اور حق الرعایہ کہتے ہیں ایک مزدور ایک ماتحت جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اس کی صحت اس کی خوشی اس کے گھر والوں کی تعلیم خوشی صحت اس کو اور اس کی نگہ داشت یہ بھی ہمارا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن الا انا اولا بهی فی الدنیا والآخرا کوئی بھی مؤمن ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا گارڈین نہ ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس سے قریب ترین ہوں ہر شخص کے مقابلے میں اقرأو انشئتم اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھلو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی مؤمنین سے ان کی جان کے مقابلے میں بھی ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے زیادہ لائق احترام ہوتا ہے اور زیادہ محبوب اور محب ہوتا ہے فرمایا فَأَيِّمَا مُؤْمِنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِسُوا عِسْبَتُوا مَنْ كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَ مَوْلَاهُ کوئی مومن اگر کوئی ترکہ چھوڑ دے جائداد چھوڑ دے تو اس کے وارث وجلے لیں ہاں اگر کوئی مومن قرض چھوڑ کے ملے اس کے ذمہ قرض ہو اور ادا کرنے والا نہ ہو تو میرے پاس آ جائے میں اس کے طرف سے قرض ادا کر دیا کروں گا وہ میری ذمہ داری ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ